اللہ تعالیٰ کا اپنے رنگ پھولنی ہے بلکہ ار رنگ اس کا ہے اس لئے کہ بے رنگ کا با رنگ کو بے رنگ کے پرتے میں کبھی دے جو اللہ کے تکرم میں چل جاتے ہیں وہ رنگوں سے پھر دھاگتے ہیں صفت سے ذات کو پیٹھانے یہ بے رنگی ہوتی ہے طریقہ جیہاں سارے رنگ ہیں جس طریقہ دے نقش مہنی صورت اور جو طریقہ ہے وہ بے رنگ ہے بے نقش ذات اللہ کی اللہ کا مبوبی بے نقش غیر پختہ ذہن کے ساتھ تحقیق کرنے والا وہ ذہن کی ساری جلاوی جائے گھر بڑھتا ہے اور تحقیق نہیں سکتا جن کو اللہ قریب کرنا جاتا ہے ان پر سوال نازل فرماتا ہے اور کر میں ہوں کے نہیں ہوں جو آگر دیتیب بدل جائے تو بدلنے والی کیا سا ہے وہ بھی دیتیب ہے مقدر بدل گیا تو بدلنے والی ساکاتھی وہ بھی مقدر ہے راہ کو راہ جاتے ہیں دیر رنگ کو دیر رنگ رہے پیل دفل گیا ہے رویش ہونے کہ جسٹرے چیزرے 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 بتلینے جاتی پر سوال نازلے کسیت بھی دیتیب ہے ہم چھتا تھے ایڈا تھا نایڈی دن ہے کیتا تھے کس کو ظاہر کا دیکھئے ہوگی وہ کیا تھے مجھے جیشہ جیسے جو ڈیو جیسے تھے تھے جیسے ساتھ رنگ ہے کتے رنگ ہے جسے رنگوں کے پتہ ہے کونکوان سے ہیں وائلٹ، انڈیو، بلو، یلو، آرین، ریٹ یہی ہے نا اچھا اور یہ ساتھ رنگ یہاں نا سفید رنگ کے حصے ہیں اور یہ ساتھ رنگ جب بام مل جائیں کسی خات پر مولوں کے بداوک یہ پھر سفید رنگ ہے سفید رنگ ہے بے رنگ تو بے رنگ میں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے رنگ ہو نہیں ہے بلکہ ار رنگ اس کا ہے اس لئے کہ بے رنگ کا با رنگ کو بے رنگ کے پردے میں کبھی دیکھ با رنگ ہے نا اور یہ چونکہ نظر آ رہا ہے یہ تو با رنگ ہے اس کو بے رنگ کے پردے میں دیکھ یعنی کہ بنانے والے نے جس نے اس کا اظہار کیا ہے اس نے آپ کو مقفی کرنی ہے آپ اظہار سے مقفی کو دیکھ اس کا مطلب یہ ہے یعنی کہ مظر سے مقفی دیکھنا کہا یہ دیکھا کرو کہ مظر تو جو کچھ آئے جلوہ ہے مقفی کیا ہے جلوہ پیدا کرنے والا اگر تمہیں وہ مظر سے مقفی نہ دیکھا پھر تمہیں بے رنگ کا دو مسئلہ نہیں ہے تمہارے لئے بے رنگ کا مطلب کیا ہے نا رنگی میں یا با رنگی میں اور بے رنگی دیکھنا اب آتے ہیں تجھے اچھے سا تجھے انہیں فقیر انہیں بات میں آئی ہے ایمون جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اللہ کے تکرم میں چل جاتے ہیں وہ رنگوں سے پھر دھاگتے ہیں یہ ہوتے ہیں کبھی آپ سبھی زیادہ اہل ذکر جو حضرات ذکر کرتے ہیں حقیقتہ ذکر پھر مراقبہ کرتے ہیں نا مراقبہ میں رنگ دیستے ہیں وہ نور کے ساتھ تشبیح کرتے ہیں کہ رنگ دیکھا نور دیکھ تو بے جو زیادہ اللہ کے تکرم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رنگی جو ہے نا دراصل یہ آر کا ہے اللہ کا رنگی جو ہے نا وہ بے رنگ ہے آپ وہ ایسے ہیں نہیں سمجھائی مقصد ہے کہ اس کے بارے میں ایک ہوتے دنے کا جس طرح ارصورت ہے صورت ہے صورت جائے نا یہ عظہ آر ہے صورت بنانے والے چہرہ جائے نا عظہ آر ہے چہرہ بنانے والے تھا اور بنانے والے کا آبنا چہرہ کو نہیں اور یہ آرے چہرہ اس کے آپ نے آپ آسے میں اس کو مصفہ کہا عظہ پیر مرلی شاہد آپ نے کہ دس سے صورت راہ بے صورت دا تگہ دس سے صورت راہ بے صورت دا پر کام نہیں بے صورت جاتا تھا تیرے کے نا سمجھی کہ کام نہ کرنا بے صورت آدمی نہیں سمجھ سکتا یہ ساری صورت جائے نا بے صورت کرا ہے کہ ہر رنگ جائے نا یہ بے رنگ کے رات بتاتا ہے آپ آسے میں رہے نا اس لیے پھر وہ مراقبت سے بھی نکال دیتا ہے کہ اس کا راستہ دیکھو اس کو رنگ دیکھو اس کا آپ نے رنگ جائے نا وہ رنگ کو نہیں ہے اور جس بے رنگ کو بتا ہے عربی میں کہتے ہیں سمجھ ست اللہ کیا ہے کہ اللہ کا رنگ جائے نا سب سے اچھا رنگ یہی ہے اور وہ رنگ کیا ہے بے رنگ اس رنگ کو بے رنگ سمجھ ست اللہ کہتے ہیں اللہ چھ رنگ اللہ کا رنگ جائے نا وہ بے رنگ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اپنا چیز رنگ فرح ہر چہرہ جینہ اس کا اپنا ہے اس لیے وہ چہروں سے بے چہرہ کو دیکھنا صورت سے بے صورت کو دیکھنا اور مظر سے موفقی کے دیکھنا یا یوں کہوں کہ صفت سے ذات کو پچھانا صفت سے ذات کو پچھانا یہ برنگی ہوتی ہے وہ صفات جتنی بھی ہیں اس کائنات میں کارگر ہیں ان کے بیچے ذات ہیں ہم صفات کو دیکھتے رہتے ہیں ذات کو میندے دے اس کے ساتھ اس نے ظلم کیا اس نے ذاتی کی چور سا مال لے کی دیلا گیا یہ ساری صفات ہے ذات کیا ہے عمر اس کی اس لیے آپ عمل سے جگڑا کی اگر ہو لڑنے وائد سے مت نڑے در ہو دیکھو کہ عمر کس کا چلتا ہے اگر آپ موجود عمل سے صاحب عمر کو دیکھو یا نعمتوں سے نعمت دینے والے کو دیکھو منم کو یا صفت سے ذات کو دیکھو کہ یا ایان سے نیاں کو دیکھو جو ایان ہے اس کے پیچھے نیاں ہے تو ہر ایان جو ہے نیاں کو دیکھو گلاب کو دیکھو پھول کو دیکھو ہم گلاب شلال کو پھول جاؤ پیدا کرنے والے کو دیکھو اس نے جو اس نے منعایا کیا صورت بنائی ہے یہ ہوتا ہے مطلب بے رنگ تو سے پر کہ آپ تو تو حضور ہوتا ہے کسی کے لئے بتا ہو گئے نا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے بتا ہوتا ہے بھی پچاندوں کی یہ کائنات کیا ہے تو یہ خالق کے بارے میں غور پھکت رنگ سے بے رنگ کہ آپ کا کیا رنگ ہے اس کو بہت دیں پیرمد اور دوسرا اس میں یہیتا ہے ایک اور وہ کام رنگوں ان طریقتوں کو بھی کہتے ہیں چستی، خادری، نقشمندی، سورورتی یہ سارے رنگ ہے تو رنگ ہے سارے طریقت کے تو اس کو یوں بھی کہتے ہیں بے رنگ کی بات ہے یہ طریقت کے ہیں سارے رنگ ہے جس طریقہ دے دکشمندی، سورورتی اور جو طریقہ ہے وہ بے رنگ ہے اس کے رنگ کو نہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ پتہ ہی مسلمان بھی آئے کے نہیں ہے میرے بدلے میں رسلمان تو کلمہ پڑھنے والا یا ذبیق و ذبیق سماننے والا اللہ تعالیٰ تو اللہ ہی ہے نا مسلمان تو نواز پڑھتا ہے اللہ ذہن ہی پڑھتا میرے دلود پڑھتا ہے اگر مسلمان ہے تبیر تو پڑھتا ہے اچھی آپ مسلمان ہو سکتے ہو تو دماغ میں اچھا ہے یہ ہے اللہ جانو وہ اللہ ہے یہ جہا ہمارے رنگ ہوتے ہیں طریقت کے تو اللہ والنا تو رنگ نہیں ہوتے ہیں ہم شریعت والے لوگ ہوتے ہیں شریعت کے رانگا ہے طریقت کے رانگا ہے چیستی رانگا ہے قادر رانگا ہے نقص مندی رانگا ہے شیعہ رانگا ہے سمی رانگا ہے جو بھی رانگا ہے لیکن اللہ تعالیٰم جائے نا وہ ہے پی رانگ اس میں کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ کا مذہب بھی نہیں ہوتا مذہب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کا آپ کا مذہب نہیں ہوتا اللہ کیا لوگا مذہب کی اس نے کافروں کو بھی پیدا کرنا ہے ہم نے افراغ دینی ہے تو انہاں کی بات اور اس لیے وہ پھر کہتے ہیں تو عید خالی جانا یہ خطرہ ہے سمجھنا کیونکہ بے رانگ ہے نا چل تلز میں شریعت کرنا پتا ہو نا تو بے رانگ ہے سمجھنا بہت مشکل ہے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگو تم بوت کے پاس جانا وہ لگ رہا ہو سکتا ہے اللہ کا لیکن مسلمان نہیں تھا گروہ نانا کا اللہ کے قریب ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں تھا آپ باتے ہیں بے رانگ کا طور پر جانا آپ کو بے رانگی بنائے گا بے رانگ بے رانگ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قرب الہی جانا یہ سفر مشکل ہے آپ کے لیے بہتر سے فرشی ہے نا دروسی بہنے آپ بہتر ہیں نا دعای یہ کرنے چاہیے کہ آپ کو بارے ہمیں بے رنگ در آئے اللہ جب یہ کہے آپ وہ لفتہ یاد کرو کہ اللہ اور اللہ کے فشتے دروس پیج رہے ہیں اس کے کیا مطلب ہے دروس پیجے نہیں پیجے اللہ کو بہتر سے تیور آپ کے سفر کیا ہے یہ باقی جب انسان دمراہ ہوتا ہے نا عام طرح ہو جاتا ہے وہ پھر سوالات پیدا کرتا ہے کہ پیغمبر پہلے سے مبعوث ہیں اگر ہیں تو پھر پیغمبر سے گلتی گواتی ہے آپ آتے ہیں اگر پیغمبر اللہ کے قریب ہے تو نو علیہ السلام جو بیٹا ہے جو ہے وہ دریائے کو چلا گیا کہتے ہیں کوئی نہیں ماننا پیغمبر کی کوشتی کی باوجود لوگ اسے مانتے ہیں آپ آتے ہیں کیا آپ پیغمبر اور خود آنے کاستہ آپ بھی راہ سے آٹھ سکتے ہیں راہ سے پیغمبر کیا ساتھ ہے آپ آتے ہیں تو یہ اپنی غلطی کو جواز دینے کے لئے اپنے بزرگوں کی غلطی تلاش کرنا یہ عام طور پر انسانی فطرت ہے آپ آتے ہیں میرے نا کہ یہ کوئی عمد نہیں ہے آپ نے اب با حضور کی کی دفعہ سے کرنی کرتے تھے گمراہی کیونکہ چلتے چلتے چک جاتا ہے تو عام طور پر مولوی یا علماء جنہوں کو ہم کہتے ہیں جب ان کو نہیں سمجھاتی کہ یہ کیا مقام ہے نہیں مارا آپ نے جو مارا آپ نے مگر اللہ نے مارا کنکریان یعنی کہ آپ کا عمل اللہ کا عمل آپ نہیں بولتے مدد جنگ تک ہوئی نہ ہو اور یہ جو الفاظ ہیں جب سمجھ جاتے ہیں علماء کو تو وہ کہتے ہیں کہ کھل نقص انزائے کو دیکھو ہر چیز کو موت ہے بس دینا آدھس سالکریم کی بیت چھوڑ کر دے ہر چیز کو جب موت ہی ہے جو پیدا ہوا سو مرے گا کیا ہوگا جو پیدا ہوا سو مرے گا تو بس پیغمبر ہی پیدا ہو گئے ہیں بس ہم جیسے ہی ہیں اللہ خود کو کہا کہو کہ میں تمہاری ترے کا حسان ہوں اور وہ پس پر بھی آتی ہے کہ کوئی خاص بات نہیں ہے خاص بات کو نہیں ہے کہ میں تمہاری ترے کا حسان ہوں لیکن میں آسوانوں کی سیار کرتا ہوں تمہاری ترے کا حسان ہوں لگاؤ علماء کام گمراہ ہوتے ہیں کہ تمہاری ترے کا حسان ہوں لیکن میرا نام تمہارا قلمہ ہے آدمی ترے تمہاری ترے کا ہوں نام ہے میرا اور تمہارا ایمان ہوں آدمی کیسے ہمارے جیسے ہیں آپ کو بات سنجھائی تو یہ گمراہ رولا ہے اسے کہتے ہیں علماء سو چھوٹھے علماء گمراہ علماء تو وہ جو پیس کرنے والے ہیں کہ آپ بھی پیدا ہوئے اور آپ بھی چلے گئے سوال یہ ہے کہ چلے گئے ایک گیا ہوا آدمی آج تک محبت اور خوف پر کفکت ہے اور آپ زندہ ہو تو آپ کے اپنے بچے آپ کہنا نہیں مات دے اندلاللہ فرنیل راجع اور آپ کا نام جائے نا آج تک بدلے انا تو کہی جا رہی ہے آج تک منا جا رہا ہے اب آج تک منا جا رہا ہے یہ اگر اب آج صحیح ہے کہ نہیں ہے لیکن قائدات میں ہما آل ہما وقت ازان میں آپ کا نام بلند ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو نہیں ہو رہا ہے یہ ہم جیسے انسان ہے مقصد ہے کہ آپ کی جانے کے بعد بھی یہ ایک مقام باپ قمیل اور میں جا کے دیکھا در اکھیں کھولا در ہو مقمرہ ایک جہاں گیر کا ہے بادشاہ اتحاب کے دوانے میں بڑا دوچیت اور وہاں پر کون سے لوگ ہوں گے اور حضور پاک کیا والان متحدہ صاحب کے پاس جا کے دیکھا در ہو کہ وہاں کیا حال ہے صبح سے شام تک قرآن چیزی پڑھا جا رہا ہوگا پڑھا جا رہا ہوگا اور وہاں پر سردے پر نیا چراغے نیا گولے وہاں کچھ آئی نہیں ہوگی آپ تو پاسمجھیں نا یہ ہے سوال سوال بڑے بنائے ہوئے لوگوں کو اچھے زینوں کو ملکی یہ آپ لوگوں کے لیے نوجوانوں کے زین کو گھرا کر دیں کے لیے لیکن یہ اللہ تعالی تو ہے ٹھیکی دروشنی پڑھتا ہے پھر اللہ کیا دروشنی پڑھتا ہوگا ہم تو یہ پڑھتے ہیں اللہ کیا پڑھتا ہوگا پھر دروشنی پڑھتے ہوگی آپ کو پاسمجھیں نا پھر اللہ جب ہے اللہ تعالی نے آپ نے نام سے پہلے حضور بللہ حضور بللہ حضور بللہ حضور بللہ پہلے شتان کو نام لی یہ چھے گا قرآن شریف ہے کہ آم اللہ کا پہلے شتان کو نام میرے حال اللہ ٹھیک گیا ہے یہ آپ پاسمجھیں یہ ہے گوبرہ کرنے کے لیے آپ کو پہلے شتان پہلے پڑھتا ہوگا تشتان کو کوئی امپارٹنٹ ایجنسی ہو گیا یہ کمرائی آپ کو پہلے ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس بات کو آترا سمجھتے ہیں وہ چیز جو تمہارے شعور کا حصہ بن جائے اس کو پچانا در ہو آپ کو پہلے ہی نہیں وہ چیز جو تمہارے ایمان کا حصہ اسے پچانا در ہو مقصد یہ ہے کہ اللہ اب انہیں پہلے بتایا اللہ اور اللہ کے فشتے دروت بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی عمل راستے میں شروع نہیں ہوتا ہے کیا دا کہ اللہ تعالیٰ انہوں سے پچانچی سے دروت شروع شروع کر دے انہوں سے چھتی سی بانی لارے دے ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ نے حق نہیں ہے نا یعنی کہ کب سے دروت بھیج رہا ہے جب سے دروت بھیج رہا ہے تب سے وہ ذات ہے جب تک اللہ بھیجتے رہے گا تب تک وہ ذات ہے اب پتاؤ کہ وہ ذات بھی وہ قدیم کی محبت بھی قدیم ہوگی کیا کہا قدیم کی چاہت بھی قدیم ہوگی قدیم کا محبوب بھی یہ گمراہی سے مچ جاؤ گے قدیم کا محبوب فانی نہیں ہوتا اب وہ اثر نہیں اس لئے دالن کا منہ محسن اللہ کے لئے یاد میں رکھتے ہیں کہ گمراہی نہیں ہے دالن کا منہ تزبزم کہ ہم نے آپ تو تشویش میں پایا پھر ہم نے آپ کی حضارات بتایا اب وہ واحد ہے مردہ یہ ہے کہ آپ کو ہدایت کے لئے پیدا کیا گیا عادی بنا کے پیدا کیا گیا عادی جو ہے نا دالن نہیں ہوتا اب وہ واحد ہے نہیں دی کیونکہ عادی ہی 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 دالن ہو تو ان لوگوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان کی باتیں ہیں اس لئے ذرا شہر ازا اب وہ واحد ہے نہیں ہے تو یہ ترجمہ کرنے والوں نے بڑی خوشش کی ہے کہ حضور پاک کو اپنے جیسا انسان ثابت کرے کہ آپ کی کامیابی کو دعات کے ذریعے ثابت کرے اور آپ کو منہ بتایا کہ یہ ہے نا حضور پاک کی سوانِ حیات جنہیں آپ کیا کہتے ہیں سیرت سیرت کا علم یہی آپ کے بعد پرغمبر کا علم ہے نا سیرت یہ ہے نا یہ آپ کے دن کی زندگی کا ریکارڈ ہے رات کی زندگی کا ریکارڈی کو نہیں آدھی زندگی تو آپ کے علم میں نہیں آئی آپ لوگوں کے علم میں تو سیرت جو ہے نا سیرت آپ کی زندگی میں بھی سیرت آگی تھی اور آپ کے بعد جو آپ کے جانس ساروں نے کام کیا وہ بھی آپ ہی کی سیرت ہے آپ میری پاس سمجھے رہے نا آپ کے نام کے سارے آپ کے دم کے سارے آپ کے علم کے سارے جو آپ کے ماننے والے جاننے والے جاننے والوں نے کیا وہ بھی سیرت ہی میں شامل ہوگا فقیروں کی کرامت بھی موجزات ہی میں شامل ہوگی آپ کا موجزہ لیے کہ آپ کے اتنے مدلے پر تاثیریں ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی تاثیریں چل رہی ہیں آپ تو بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آرہی اس لیے یہ مدلے دیان سے آپ سنجھے کرو کہ آپ کا وجود کیا ہے کہیں گے سنجھوں کہ آپ بھی کوئی آرہ دری سمجھے آرہ دری نہیں ہے تو یہ ایک خاص مقام ہے جہاں سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ دالن فادا اچھا اگر فرقہ دالن بھی ہے تو فادا پہے زور لگاؤ اترہ مرکی پہتی جب فادا ہی ہو گیا تھا آپ دالن کیا ہے اب آدمی ہے نا جہاں سے آگی گمراہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو ہدایت کر دی کب ہدایت کر دی ہدایت کر دی تو یہ ایک مقام ہے اب آدمی ہے تو آپ کیا سوال تھا کہ پیغمبر جب سارے ہدایت پہا کر آتے ہیں اللہ کی طرح سے مبوس ہوتے ہیں تو پیغمبر کا ہر عمل آپ کے لئے ویسے تقلید ہے آپ آج میں رہنا بلکہ پیغمبر کا عمل سنت ہے آپ کے لئے پیغمبر کے عمل میں غلطی ہو سکتی ہے آپ بتاؤ وہ تو تقلید ہے آپ کے لئے وہ یہ کیا ہے آپ کا رات کچھ کو پچھانا ہر دوی پھر یہ اللہ تعالی نے آپ کو وعدل پہ یہ بتائی بات اور حضور پاک کی بات جہنا بلکہ یہ رات کی بات ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے مبوس یا بیست کے اعلان سے پہلے کی زندگی جہنا وہ بھی زندگی منشاہ قرآن کے مطابق ہے قرآن کے ناظر انہیں سے پہلی کی زندگی بھی قرآن کے دزول کے مطابق ہے دیکھو نا صادق تو آپ پہلی ہیں امین تو پہلی ہیں تو قرآن تو اب آ رہا ہے آپ آج میں دیں تو یہ احفظ لیو ایک بات سمجھیں دیں والی اور دوسری ایک اور بات سمجھو صداقت اور عوانت کی وجہ سے پیغمبری نہیں ملی صفات کے جیسے پیغمبری نہیں ملتی ورنہ تو تمام مومنین حضور پاک کے بیان کی دوئے علم رکھتے ہیں آپ نے بات لیکن مرتبہ نہیں ملے گا اب کسی آدمی کی پاتھ بفرد محال وہ صفات ہو جائے یا وہ علم بھی ہو جائے کیا وہ پیغمبر رہتے تھے پیغمبر اونا یہ صفات کے نتیجہ نہیں ہے بلکہ صفات یہ پیغمبری کی ادا ہے صفات تو ہوگی اب ایسے میں رہے اس لئے آپ یہ دیکھو کہ پیغمبر کا بنتا ہے ہر آدمی جو ہے یہ جب اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو پیغمبر نہیں بناتا فانی و باقی کی طرف سے مبوس ہونا کوئی مقام چاہتا ہے یہاں یہ دونوں ملتے ہیں جب تک وہ مقام سمجھ دائے اس پر بیسنے کون سا مقام کہ کون سا مقام ہے جہاں ایک پانی انسان یعنی کہ پیدا ہونے والا اور مرضے آ جانے والا انسان وہ باقی کے متعلق بیان کرتا ہے کہ اللہ ایسا ہے اللہ ایسا ہے کون سا مقام ہے اب یہ تجربہ توریس کرتا ہے کون سا مقام ہے جہاں اللہ جو ہے بندے کے بارے بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس بندے کو ہم نے ایسے پیدا کی آپ آسے ہوئے ہیں یہ آرہا ہے اپنی کے لئے بات اس لئے پرغمبر کیا ہوتا ہے اللہ کا فیقیہ پرغمبر کیا ہوتا ہے اللہ کا فیقیہ اللہ نے کہا اس کے بات نبی نہیں ہوگا تو نہ ہوگا اس میں دکھر کیا ہے اللہ نے کہا کہ یہ محبوب ہے اعتباد سے مبارک ہو محبوب ہے اب محبوب کے اندر اللہ کے محبوب کے اندر کسی خامی کو لوکیٹ کرنے کی تمنہ آپ کو ایمان سے خارج کر رہی کیونکہ بے نقص ذات اللہ کی اللہ کا محبوب بھی بے نقص بات نہیں ہے کسی نقص کی تمنہ یا کسی خامی کا کوشش جائے نا یہ آپ کو مولوی ہونے کے باوجود گورا تھا بات نہیں ہے اس لیے اس تقبار کرنا بہت بہتر ہے علماء نے نکالی ہے ایسا کر لیتے تو ویسا ہو جاتا ہے یہاں کو برا ہی آگلی اب آزم میرے نا کیونکہ وہ بے نقص اللہ کی بے نقص محبوب ہیں ایسا کر لیتے تو ایسا کر لیتے تو ایسا کر لیتے تو آپ کے ہر بات جائے نا اپنی فرصورت ہے آپ کا ہر عمل فرصورت ہے ہر بات سہی ہے آپ اگر فیصلہ کریں کہ یہ محمد رسول اللہ کا ٹیٹل کارٹ دو تب بھی سہی ہے آپ کہیں لکھتے تو تب بھی سہی ہے آپ پہتے ہیں جو آپ کہیں وہ سہی ہے تحقیق دو تب بھی سہی ہے کیا کہا تحقیق دو تب بھی سہی ہے آپ کہتے ہیں مردیں کے پاس زندہ ہونا ہے ہم نے دیکھا نہیں زندہ ہونا ہے آپ نے فرمایا سہی ہے اللہ ہے پس سہی ہے آپ نے اللہ دیکھا تو تجھے گمراہ ہونے کے لیے چھوٹا سا نکتہ ہی کا اپنی ہے اللہ پس نہیں ہے کہ نہیں ہے پتہ تو کرو میرے خیال مشکل لگتا ہے پھر آپ دیکھو کہ حضور پاک نے شاید فرمایا اللہ ہے پس ہے اور اگر حضور پاک تو نہ اللہ رہے گا نظور پاک نہ آپ کے ایمان اور نہ ہی تم رہو گے تو وہ آپ پہ نفس جاتھ ہیں آپ کے محبود پہ نفس ہیں آپ کی جو فرمی اشارت فرمایا ہوا وہ عین حق ہے برحق ہے اب بتاؤ اسمال بنتا ہے نہیں نہیں بنتا نہیں بان سکتا لہذا بالکل ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ کسی کی محبت میں دخل نہ دو اللہ کے الفات سا مانا اپنی ڈشنریوں سے مت بڑاؤ بات ہو جائیے نا اللہ جانے اللہ کی محبود اللہ کے معاملات اللہ کی محبود سکتا ہے وہ دونوں جانے اس کی وہ جانے اس کی وہ جانے بات ہو جائیے نا آپ آگے چلو آپ محبود میں آگے چلو یاد تجویدیں نہیں کرو اس لئے تشریعہ نہیں کرو کبھی بتلے پہ یہ بات ہے نہ کرنا پھر وہ آپ یہ بیان کریں گے نا کہ آپ کی ارد گرد جاہل لوگ تھے گمرہ لوگ تھے پھر ان کو سب کے لئے نے پاک کر دیا پھر سوال آگے کیا سارے پاک ہو گئے سارے اداد جافتہ ہو گئے کیا پرغمبر کی وجود کی تمام کپروں کو اسلام پر لاتی ہے کیا پرغمبر کے ساتھ لوگ جنگ نہیں کرتے وہ کیوں نے اداد پر آئے آپ آتے ہیں یہ ایک امرائی کی دلیل ہے جو پرغمبر کی اداد سلسل نے تفایا اور شکر کی بات ہے آپ تک پہنچا آپ تک پہنچا اور آپ کے ایمان کے سمجھنا اپنے ایمان کو بغیر شک کے محفوظت اب آسے میں کہا محفوظت آگوں کبھی سوال پیدا ہو نا تو ان کی جواب تو آپ نے دل سے دل انگی میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ کی کسی سے بتا دیا ایمان کی چل پڑے تحقیق نہیں اور کیونکہ بتانے والے نے مہتبار ذریعہ ہے انہیں فرما دیا ہم چل پڑے ایسے آدمی عام طور پر سہولت میں رہتے ہیں کام جا ہو جاتے ہیں کچھ لوگ بدے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تحقیق کریں گے تحقیق کرنے کے لیے ایک مچورٹی چاہیے جب تک زین پوری ترے مچور نہ ہو تحقیق نہیں ہو سکتی تو غیر پختہ زین کے ساتھ تحقیق کرنے والا وہ زین کی ساری جلابی جائے گھر بڑھتا ہے اور تحقیق نہیں ہو سکتی تحقیق کے لیے تحقیق بند پر نہیں کی گئی غور کرو حکم ہے اب یہ سوال پہتا ہوتا ہے کہ غور کب کرو اور کب غور نہ کرو تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے اگر آپ کا ایمان قبیب ہو گیا یہ فیصلہ کرنے جائے کہ ہم نے اس راتے کو چھوڑنا نہیں پھر غور دو اب آتھمین کہ یہ دکتہ سمجھ نہیں آرہا اب یہ نکتہ کو سمجھ آجائے گا کیونکہ ایمان کی قوت سے ہی وہ سوال آلونا ہے اور اسی سوال نے ایمان کو چاہنا ہے اللہ نے کہا کیا ہمارے ساتھ آپ کو دی میں آپ کا سمی بات گیا تھے پھر بات چاہ گیا تھے یہ کیا ہے ایمان توڑنے والا سوال اور دوست یہ ہے کہ اللہ کے جو بھی کیا ہمیں ماننے والا بنایا اور ہم ایمان پر قائم ہیں یہ ایمان کی بیر پانی اب ایمان ساد ہے وہی سوال اور ایمان شکر ہے وہی سوال آپ آجا میں گرم بلا گزر گئی ماننے والے شکست کھا گئے کیا ماننے والے شکست کھا گئے کہ بہتا بزاہر شکست اب ماننے والوں نے اپنی اس ابتلاع کو اللہ کا عمل کہا کے ابتلاع تسلیم کر لیے اور تسلیم اور رضا کا پورا بام کھول گئے اور جو شک کرنے والا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مروع دیا باطن نئے کیلئے آئی اور یہ ایک بات ہے جو کافروں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ نسلمانوں کی عادت ہے ابھی تمہیں دین کو سچا کہتے ہو کہتے ہیں کہ یہ عادت ہے پھر ہی تو ہم سچا کہا رہے ہیں سچا عادت دین ہونا جو ہے کسی عادت کا نام نہیں ہے یہ بیرے خیال کا نام ہے میرے باطن کہتے ہیں کوئی ایک آمنظور نہیں آئی تک کہتے ہیں چھوڑتا دین کو کہتے ہیں میرا دین یہ ہے کہ منظور ہو کہ نہ ہو میں اسی دین پر چل رہا آپ کو آئی سے کہتے ہیں بڑا ہم بڑی جب گئے خانہ کابہ گئے جب آج کرنے بڑی ابتلاہ اپنا تفریح بڑے پریشانی ہو آہم ندلہ خانسی ہو گئے یہ ہو گئے چھوڑتیا ہوتا کہتے ہیں اس کی باوجود جو لطفہ ہے ہم چاری رکھ یہ تو ہو گئے آدھا سفر والا لیکن جو عورتوں سے پتہ ہی ہوتا ندلہ کیا گام کیا وہ اپنا آج کر رہا تھا کہتے ہیں من دیکھے نہیں کیا ہوئے یہ آپ کے اعتقاد کی پختگی آلات کی نا پختگی بے نیاز ہے کہہ گا اعتقاد کی جو پختگی ہے نا آلات کی نامواری سے بے نیاز ہوتا ہے اگواز جو آلات شراب ہیں پرمان نہیں ہمیں پتہ ہی آلات ہوتے کیا ہیں ہمیں تو خیال کے پتہ ہے اس لئے زندگی میں جب کبھی سوالات پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو یہ سمجھو کہ یہ سوالات ہی ایمان سکن ہوتے ہیں اور سوالات ہی ایمان ساد ہوتے ہیں بات سمجھائیں جو جن کو اللہ قریب کرنا جاتا ہے بات نہیں کہ مان تو تم نے لیا ہے اب جاننے کا دور ہے اور جس نے آگ جاتا ہوا سوال کیونکہ بھگا جاتا ہے پتہ نہیں آیا کیونکہ ایسے وقت جائے کر رہے ہو آپ کو بات نہیں اس لئے سب سے پہلے اپنے ایمان کو ایمان کو مانا کیا ہے ہم نے ان دیکھے ہوئے خدا تم ماننا ہے اور ہم نے ایسا ماننا ہے کہ ہمارا وہ کام کرے یا نہ کرے ہم مان رہے ہیں ہم اس کو دیکھے نہ دیکھے ہم مان رہے ہیں اور ہم ہر حال میں مانتے رہیں گے زندگی میں اس کو مانیں گے موت پہ اس کو مانیں گے مرنے کے بعد اس کو مانیں گے مردے سے پہلے مانیں گے غریبی میں مانیں گے امیریب مانیں گے صحت میں مانیں گے بیماری پر اب کوئی نہ وجہ رہا ہی نا حالت ہونے کی اب تحقیق کر اب بتاؤ کہ یہ کیا ہے اب ایمان قائم دا تو اپنا سوالوں کے جواب ملے گا زیر بن کے کرو گے تم اللہ فیر الماکرین اڑا ہوتے رہے گا بات نہیں ہے تھیتوں پھر آپ کے سمجھ نہیں آئے گی اس لیے عام مسلمانوں میں اندوجوان ذہنوں میں پریشانی خاصے پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ چنجلا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں سوال تو بھی کچھ جہل ہے پیدا ہونا لیکن سوال کے ساتھ وہ جب ایس لے پیدا جاتے ہیں فیصلہ ایمان کا نہیں بدلنا یہ فیصلہ کر لو کیا کہا ہم نے مثلا ایک اببہ ہے بچے کا باپ ہے چکڑا ہوگیا بچے کا باپ سے فیصلہ یہ ہے کہ کہنا باپ کا منہ ہے اب تم مجھ سے بیعت کستکتن مطلب یہ ہے کہ بغاوت لو تو بیعت کی اجازت ہے بغاوت کا امکان ہو تو بیعت کا خیال ہی تمہیں گمراہ در اب باثرین اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ یہ یاد رفتنا مجھ سے کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے یہ پوچھے کہ میں نے ایسا کیوں کیا بلکہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا یاد ہے نا کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے پیچھے ہے آپ کو یاد ہے امام فالون کس طرح ہے بالو کون مجھو سالون اب باثرین یاد ہے کوئی یاد کیا ہے امام تفلو بالو مجھو سالون بلکہ بلکہ وہ ہی لوگ پوچھے جائیں گے کہ مجھ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا بلکہ تم ہی سے پوچھا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا بجائے کہ مجھ سے پوچھو تم اپنے سوالوں کے جواب دینے کی تیاری کرو باثرین نا اس لیے اپنوں سے بات ہو سکتی ہیں اور اب بیگانوں کا سوال کا حق نہیں پہنچتا مجھ سے یہ ہے کہ یہ تم سے پوچھا جائے گا اس لیے زندگی میں جب کبھی سوال ہوں سوالوں کو ایمان کی قوت سے آپ نے حل کرنا ہے بیزاری میں سوال جو ہے نہ گمراہی پڑے گا آپ کو بات سکتے ہیں کچھ سوالات جائے نا ادھرے کہ ٹھیک ہی ہم نے آپ تو بتایا جائے اچھا یہ سوال عام طور پر اس عمر میں آپ پر نادل ہو سکتے ہیں اور پھر یہ سوالوں کے جواب جائے نا آپ کو ایمان اور اپنی یقین کی روشنی میں عل کیا جائے آج بولو ہم یہ ہے کیا زندگی دینے والا زندگی واپس دینے کی علاوہ بھی اس پر کوئی افتیار ہستا ہے سوال کے وجہ آج اگر ہے تو ہوں کیا پھر یہ تو اس کا آج ہے زندگی دینی اور اس واپس دے جائے جائے اس کے علاوہ بھی کیا اس کا آج ہے جب سمجھنا ہے ہے تو کیا آج ہے غور کیا وہ در در آتا ہے کیا محسوس ہوتا ہے کیا وہ جتایا جاتا ہے کیا صرف ہمارے خیال کے آنکھ ہے کیا زندگی دینے والا زندگی واپس دینے کی علاوہ بھی اس پر کوئی افتیار رکھتا ہے اگر ہے کیا ہے اچھا مثال جتا ہے یہ نے کہا دیا ہے آپ بتاو کیا آج ہے جو جن مشاہدے میں ہے موت مشاہدے میں ہے باقی مشاہدے میں نہیں ہے باقی صرف احساس اور ایمان میں ہے آپ لوگوں کے ایمان میں ہے اور جو کام ایمان والا ہے اس کے ذات نہیں ہوگی نہیں ہم باتے میں لیوں سوال بس کیا فالک دوسرے اخوال کیا فالک مفلوق کے تجربے یا مشاہدے میں آ سکتا ہے کیا ہمیشہ کرتا ہے کیا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی دیفعہ نہیں ہوتا ہے سوال ہے کیا سالک اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں تصریح کے حوالے سے کوئی انتیازی سلوک کرتا ہے کوئی ایسا مدعا آتا ہے کہ دبائی مسلمان پرسکے کریں اور کافر پر نہ کریں سلائی کے برابر دی گئی ہیں جلالے لگ دی گئی ہیں کیا بدصورت اور فوق صورت انسان ہوتے ہیں بدصورت کسی غلطی کی سزا کے طور پر بدصورت پیدا ہوتا ہے اور فوق صورت کسی نیکی کے دم سے فوق صورت ہوتا ہے کیا پیدایش سے پہنے بھی جس کے انعام اور صدای بھی دردن بس صورت ہوئے یہ فوق صورت ہوئے سمجھائی باتا نہیں کیا انسانوں کے ازدہام میں ایک آدمی اپنے ایمان کے روالے سے اپنا انتیاز ثابت کر سکتا ہے تو بھی سارے لوگ ہیں میں زیادہ ایمان رفتا ہوں ثابت کر سکتا ہوں کیا آدمی پر ایمان رفتا ہے لوگوں میں ثابت کیے جا سنتا ہے سارے بیداروں میں جا رہے ہیں تو اس طرح میں میرے ایمان زیادہ ثابت کرے گا سنتے جا سوال سنتے جا کہہ جب آپ ثابت ہو سکتی ہے کیا ہونا اور نہ ہونا سب کیلئے نہیں ہوتا ہونا اور نہ ہونا ہوتا رہتا ہے سب کیلئے ہے اور پھر نہیں ہے کعبر بھی آگے محمد بھی آگے فرد کیا ہے کیا ماننے والے شکست دو جار نہیں ہوتے ہیں یہ بات اس کو ماننے والے اس کو نام لینے والے شکست کہہ ڈی ڈاگا فارد اپڈاگا ایک لخص مسلمان مجاہدین چل کہہ دی اللہ کے نام پردار ہے تکویر جل پانا کیا ایسا نہیں ہوتا آپ کی تاریخ میں ہوا گئے نہیں ہوا کہہ لوگی اور تو اور ہندو سے چکستی تھی پر لیکن دیکھنے والے شکست ہندو میں چکست دیا تھی ہندو رہ گا کہہ یہ بڑی دکھت واری باتیں باتیں مٹھا رہا ہوں گے کیا دو گہ نے دو گہ نے سوال پہ دو گا اچھا آگے کیا ماننے والے شکست سے دو جار نہیں ہوتے کیا نہ ماننے والے سرفراد نہیں ہوتے اور آر ماروگت آج بھی ٹھا رہا ہے انہاں ماننے والے غروص حضرت خدا پہ نہیں مانتا اور ہم ڈر رہے ہیں ماننے والے عجیب بات ہے نا آگے کیا تسلیم کا انعام شہدت ہے شہدت ہی ہے اس کا انعام ماننے والے شیط ہی ہوتے جائیں گے کہ ماننے والے شیط ہو جائے اس آدھر اس کا اس کے لئے نہیں ہے کیا ماننے والے کمزور ہونے کے باوجید کبھی پاتے بھی ہو سکتا ہے کیا تسلیم اللہ کبھی آگ کمزور کے لئے بھی ہے فاتح فتح منے کیا تم شدید کو بھی شکست ہوئی ہے آپ آسمے رہے ہیں نا آہ چلو کیا کمزور وجول فاتر ہو سکتا ہے آہ یہ سوال ہے کی کمزور ہے لڑائی ڈاڑے سے ہے پاکستان روس کی لڑائی ہو جائے پاکستان جی سکتا ہے رہم تو ہو سکتا ہے کبھی ہے صرف بھی ہو سکتا ہے ممکن اس سوال آہات ہے ہاں کیا خالق کو نہ ماننے والے خالق کی کائنات کے مالک ہو سکتے ہیں اندازہ لگاؤں روز ہوئے پڑے ہیں خالق کی کائنات ہے امریکہ مالک کو اپڑا ہے روس مالک کو اپڑا ہے کین مالک کو اپڑا ہے جو چاہیں فیصلہ کر دے آپ کی سیکیورٹی کو انشیور کر دے خالق کی کائنات اللہ کی ہم اس کے ماننے والے اور یہ نہ ماننے والے نہ ماننے والے ماننے والوں کو بیٹھ سکتے ہیں یہ کیا تمہارے ہو آہ کیا اس زمین پر باغیوں کی امت ہو نہیں آہ تو چاہ جائے وہ ساں ہی کر رہا ہے یہ امریکہ چلی کا دلگت لینا دے نا باغی لوگ سوال ہی سوال ہے کیا ایمان رب یہ باغیوں نے پریشان چار دن تھی زندگی ہے کبھی پیسہ نہیں ہے کبھی حالات نہیں ہے دکھتی دکھت ہے بیچارے مسلمانوں پر برک گرتی ہے ایسے اکمال دشیر جائے دی ہے ہاں کیا ماننے والوں کو پریشان رکھا جاتا کیا ضروری پریشان رہیں گے یہ بیچارے کب تک رہیں گے کیا ہم پریشان ہیں مسلمان پریشان ہے لبران پریشان ہے ایران پریشان ہے ایران پریشان ہے اکمالدستان پریشان ہے اور وہ پریشان ہے جو یہ منگلہ دیش پریشان ہے ہندوستان کا مسلمان پریشان ہے پاکستان کی شروع ہو گئے ماننے والے کی صدا ہے کیا یہ سوال ایران باغی ہے لیکن بادشاہ ہے خوال ہے باغی ہے کیونکہ بادشاہ ہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام دوست ہے لیکن بے دستوں پار ان کو بادشاہ نہیں ہے میں نے بنا دیا لیکن چنگل در پر در کرا دیا وہ کہتا ہے یہ میرا گستاق ہے باغی ہے پھر آنکھ بادشاہ ہی دی چاہ میں بیٹھا چائے پی رہا ہے ایسا ہے بات یہ باغی ہے لیکن دخت کبال ہے موسیٰ علیہ السلام کہ تم بادشاہ دے اور پھر آنکھ بادشاہ ہی دے آپ سے بادشاہ ہی کرتے جائیں یہ ایسا نہیں ہے سوال ہاں کیا دعائیں ہمیشہ منظور ہو سوال روز آپ کے ہاں ہوتا ہے یہ دعا مانگی ہے پچھلے دو سال سے ہم دعاگ رہے دعا یہ خاص دعا اور ہم نہیں کہتا ہے چھے مینے سے دعا مانگ رہے ہیں نہیں منظور نہیں اور یہ دعا جہاں نا یہ پتری کب سے مانگ رہے ہیں کبھی تو منظور ہوگی نا سوال جہاں کیا دعائیں ہمیشہ ہر ایک کی دعا منظور ہوتی ہیں دل میں جواب لبو اس کا یہ سوال ہے کیا دعائیں ہمیشہ منظور ہوتی ہیں کبھی کبھی منظور ہوتی ہیں یا کبھی نہیں یہ سوال ہے یہ کبھی منظور ہو جاتی ہے کبھی نہ منظور یا کبھی نہیں ہوتی کیا دعا سے وجوہات اور نتائک رشتے ٹوٹ سکتے ہیں ہاں یہ بتاو ایک وجہ اور ارتیجہ ہے کہ جہاں سے وہاں تک جانا ہے اور ٹرین کے ذریعے جائیں گے وائی جار کے ذریعے جائیں گے بس کے ذریعے جائیں گے دعا مازم بغیر وجہ کی پہنچا کیا ایسا کبھی دیکھا ہم نے کیا ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ دعا پشاور میں مانگی ہو اور آنکھ کھلی ہو تو اب لہر میں ہوں گاڑی کے بغیر پھر دعا کیا کرتی ہے سمب اور نتیجے کو اگر توڑتی نہیں ہے تو کیا کرتی ہے اللہ حاضر کیا ہے کیا صرف دعا کے ذریعے وہ نتیجہ بچ سکتا ہے اس پر دعا کے علاوہ کوئی اور استحقاق نہ ہو جب ہم دعا کوئی مزہور ہوتا دیکھتے ہیں تو ہمیں اور وجہ من جاتی ہے کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مریض سے اتجاب ہو گیا ساتھ ڈاٹرٹ لنسکر بھی موجود ہے ایسا دعا واقعہ آپ نے دیکھا ہے کہ دعا کے علاوہ اور کوئی وجہ نہ تھی اور دعا مزہور ہوئی تو وہ نتیجہ نکھنا ہے مادرین ہے کہ کشتی کے دوب جانے میں اور کوئی بات نہیں تھی بات سوائے اس لئے کہ دعا ہوگی تو کشتی نہیں دوبی میرے وجہ ایسے بات دیکھی آپ نے کیا بانچ پن پار آورف ہو سکتا ہے اندار لگا جو ویسے کے لئے جو بیرن ہے فرجائل ہو سکتا ہے بیرن فرجائل کیسے ہوگا جب تک کوئی سانٹیفک کاروائی نہ ہو کیا دعا سے حرف پہ سوال یا دعائے گدھے کو گھوڑا بنا سکتی ہے اتا سوال آیا ہے کہ دعا مانگی ہے کہ ہمارا گدھے گھوڑا بن جائے کیا وہ گدھے گھوڑا بنتے ہیں یا کسی پہنمبر کی کوئی دعا نہ منزول ہوئی ہے کسی دفعہ یا کسی کافر کی کوئی آرز کو کبھی کونی ہوئی ہے تقریباً ہمیشہ کیا ہماری محننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن جان تک تو نصیب کرے دریبی کی غریبی ہے یہ کیا ہے ہاں کیا نصیب بدل سکتا ہے کیا نصیب کو بدلنے والی شائع بھی نصیب ہی کیا لاتی ہے تو اگر نصیب بدل جائے تو بدلنے والی کیا شائع وہ بھی نصیب ہے مقدر بدل گیا تو بدلنے والی شائع کہتی وہ بھی مقدر ہے ہاں آگے کیا نصیب کو نصیب بدلتا ہے نصیب کو نصیب بدل سکتا ہے میرے نصیب بدل گیا بدلنے والا کون تھا وہ بھی میرے نصیب تھا اب کتن نصیب بن گئے دو کیا دو نصیب ہوتے ہیں یہ کیسے سکتا ہے تبدیل کرنے والا اور تبدیل ہونے والا تبدیل کرنے والا نصیب ہے تبدیل ہونے والا بھی نصیب تھا نگاہ مرد مومن نے تقدیل بدل دی تقدیل اگر ہے تو بدل سکتی ہے کیا یہ بہت ہے کیا پیماری دعا سے دور بکتی ہے یا دعا سے اگر دعا سے ہوتی ہے تو دعا حرام ہوگی یہ دعا سے دور ہونی ہے تو دعا پر تکل ہو کیا دا رہے ہو ڈاکٹر صاحب کو بلو ہم کیوں کوئی تھی ہمیں آئے ماں کیا ہاں کیا وقت بدلنے کا کوئی موسم ہوتا ہے کوئی وقت ہوتا ہے کہ موسم بدل جائے آپ اچھا حالت آگیا مسلمانوں پر کہ ہم بورے وقت سے گزے رہے ہیں یہ کوئی موسم ہے کائنات کے یہ کوئی غلطیاں ہیں ہماری اپنی پاٹی سیمن میں یہی قوم تھی بلک بنا رہی تھی آج وہی قوم ہے غلام مسلمان تھے ملک بنا رہے تھے ہم عداد مسلمان تھے ملک توڑ رہے ہیں وہ موسم اچھا تھا یہ موسم خراب ہے یہ کیا بات آپ بات نہیں رہے ایک وقت آگیا ہم نے گاؤں کے رہنے والے لوہر میں آگیا آپ جہداد بنا رہے تھے خوش تھے لوہر میں اور آپ کے لئے لوہر میں پریشانت کی جاتا تھے گاؤں میں واپنے سے جم وہ آنے کا موسم تھا یہ جانے کا موسم ہے یہ کیا ہے وہی انسان اس جگہ تھی گھرا گیا جس جگہ پر وہ اتنی نا سے مٹھا تھا کیا کوئی موسم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی غلطی ہوتی ہے کہ عمل ہوتا ہے سوچو ایک وقت ہم خوش تھے ہی ہم میں ان ماں باپ کی گھر پیدا ہوئے پھر سرمندر سے اگیز ماں باپ کی گھر کیا پیدا ہوئے تھا ہم نے پیٹے وڈروب ہے اب بھی اہلِ ظاہر جو علم ہے ان لوگوں کی حضرت مجھتا ہے ان سوالوں کے جواب کتابوں سے ٹھونڈو سوچو تلاش کرو کرنے پڑتے ہیں جواب ٹھونڈنے پڑتے ہیں اس کو اہلِ ظاہر ارد ہو اہلِ باطن اہلِ باطن جواب پہلے نہیں ہوتا ہے سوال بات وہ ہے اہلِ باطن اہلِ ظاہر کون ہے جس کو سوال ہے سوال ہو جواب نہ ہو اسے عقیق کہیں گے اہلِ ظاہر اہلِ باطن کون ہے کہ جواب پہلے نہیں گیا کہ گرسے زندگی میں مہمالی مقام پر جواب پہلے اگر یہ پھر بلا آئے اب آگے دیرہ بھارا جواب پہلے ہے سوال پاندھ میں آپ کو باہ سمجھے تھے یہ ہے اگر ہم زید سے سوچیں تو سوال ہی سوال اور پھر یہ آن سے بات ہوتی ہے سوال کب پیدا ہوتا ہے جب اس در زید سے سوچو سوال ہی سوال پیدا ہوگا زندگی زید سے گزار ہوگا سوال ہی سوال پیدا ہوگا آپ دعا سے نہیں پھنو گئے زندگی زید کوش کرتا جا رہا ہے غور پہلے سوال ہی سوال ہے اگر ہم زید سے سوچیں کوئی سوال ہی سوال ہے اور اگر دل سے محسوس کریں تو جواب نہیں جواب دل سے محسوس کیا محبت کے رام کہ جو تیرہ آزام دوزر ہم نے تمہیں مان لیا بات نہیں ہے ہم عالم میں ماننے والے یہ ہے آپ کو آج کا پیغام زندگی میں سوال ہاتھ آئے تو غور سے آپ جواب اپنے آپ سمیجھے ضرور اب آپ دعا ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اس ایٹی سیون کے زمانے میں اور جنہ کے ساتھ روزی شروع ہوتا ہے کہ آپ لوگوں پر آسانی ناظر سمائے اللہ تعالیٰ آپ کو ملکی حوالے سے محفوظ کریں آپ کو آپ کے زندگی کے حوالے سے کامیابی اطاع فرمائے اور آپ کے اندر یارپ الالمین کو اطاع فرمائے ارادوں کی کامیابی اطاع فرمائے اور کامیاب سفر کا ارادہ اطاع فرمائے بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ سب کتلا تغاملے چھوٹوں کو بڑوں غدب سکھا بسندن لوٹ ایلا لا کے رکلی اور وہ روڑی ایسد